موسیقی 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 ٹھیکے جی یہ ہے تھوڑا سا پانی ہے اس کو دکار لیتے تھے تھوڑا سا مجھے ایک سپون دے دی جیگا اچھا جی یہ میرے پاس half kg میرے پاس chicken کا کیمہ ٹھیکے یہ چلا گیا اس کے اندر اور اس میں ہم باقی کے انگیریں ڈالیں گے جیسے کہ یہ پیاس فرائی کیوی پیاس ایک بڑے سائنس کی پیاس لیجے گا اس کو فرائی لیجے گا وہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یہ میرے پاس موجود ہے زیرا پاورڈر وان این اہا ہف ٹی سپون یہ چلا گیا پسا گرم مسالہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے نہیں سوری یہ جی جی جائفل جائفتی کا پاورڈر یہ تقریباً اس میں ہم 3 4 ٹی سپون شامل کریں گے اس کے علاوہ وائٹ پیپر پاورڈر نہیں سوری یہ چھوٹی لائچی یہ چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں چھوٹی لائچی کا پاورڈر میں نے اس میں شامل کیا تقریباً half a teaspoon سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مستہ نہیں کچھری پاورڈر گولا کباب میں کچھری پاورڈر لازمی ڈالتا ہے تو یہ میں یہاں پہ شامل کروں گی بہت دادا نکل ہے one teaspoon یہ ڈال دیا کیونکہ آپ جب اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کو بنا کے آپ نے کچھ دیر کے لیے رکھنا ہے یعنی کیمہ پیسنے کے بعد آپ اس کو کچھ دیر کے لیے رکھئے گا ضرور تاکہ اچھا سا اس کا ٹیسٹ آجائے یہ گئی اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوز یہ لیمن جوز چلا گیا اور اس کے بعد ہم کیا چیز شامل کریں گے ہری مرچے شامل کریں گے میں تھوڑا سا اس کو کٹ کر لیتی ہوں ابھی میں نے نمک اس میں شامل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گیا وہ بھی ہماری کریں گے بلکل میں اس میں کرتی ہوں یہ ہری مرچے اچھا اس میں ہم نے لال مرچے نہیں شامل کیا وائٹ پاپر پاورڈر شامل کیا ہے اور یہ ہری مرچے اس میں شامل کریں اور جائے گا اس میں یہ نمک نمک میں ڈال لی ہوں تقریبا ون این اہاف ٹی سپورٹ سب ٹو یوں کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں نمک اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہری مرچے چلے گی اس کے بعد یہ میرے پاس بیسن ہے دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے بیسن کے لیے ٹھیک ہے نا اس سے ایک اچھی بائنڈنگ آئی گی پہلے میں اس کو پیس لوں گی پیسنے کے بعد ہم اس میں بیسن بعد میں شامل کرنا یہ ہوگا یہ تھوڑا سا سٹک ہو جائے گا میں یہاں ڈال دیتی ہوں تاکہ ہری مرچے جو ہینا ایزی لی پیس جائے اچھے جی نمک میں نے ڈال دیئے اور آپ اپنے گھر میں اس کو پیسنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئی رکھنا تقریبا ہاف انار کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم اینڈ میں کریں گے بیسن اس میں شامل وہ اس کے آگے کیا ہوگا گولا کباب پلٹر ہے بہت خاص مزردار سا پھر اپنی سیکنڈ ریسیپی پھر بہت ساری اور اچھے چھی باتیں آج کے شو پر ہم کریں گے آپ لوگ بھی ہمیں کال کر کے کوئیسٹن مائنڈ میں آرہا پوچھ دیجئے کیونکہ ہم اپنی گیس سے پوچھنے والے ہیں بہت سارے سوالات خوش رہے اور اچھا کیسے رہ سکتے ہیں وہ تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے ویل بین کے اوپر لیکن ایک چھوٹا سے ریک کے بعد گولا کباب سزلہ اچھا چکن کا قیمہ آدھا کلو ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تلی پیاس چاہ کھانے کی چمچے جسا گھر مسالہ تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ اری مرچ دو سے تین عدد لیمو کراس ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت جیفل جاویتری پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ الائچی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ بیسن دو کھانے کی چمچے کچری پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ تیل فرائے کے لیے کوئلا دھواں دینے کے لیے سرونگ کے لیے اجزا پیاس سرف کرنے کے لیے ٹیماتر سرف کرنے کے لیے ہری مرچ سرف کرنے کے لیے را دھنیا سرف کرنے کے لیے گولا کباب سزلہ اجزا چکن کا قیمہ آدھا کلو اجزا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تلی پیاس چاہ کھانے کی چمچے بیسا گر مسالہ تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دو سے تین عدد لیمون کارس ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت جیفل جاویتری پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ الائچی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ بیسن دو کھانے کے چمچے کچری پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ تیل فرائے کے لیے کوئلا دھواں دینے کے لیے سرونگ کے لیے اجزا پیاس سرف کرنے کے لیے ٹیماتر سرف کرنے کے لیے ہرہ دھنیا سرف کرنے کے لیے جی ویلکم باک یہاں پر بہت ہی شاندار سا گولہ کباب لیکٹر بند رہا ہے بریک سے پہلا ہم نے دکھا تھا کہ چوپر میں تمام کیمہ اور مسائلے ہم نے اس میں ڈالا تھا اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا یہ میرے پاس رکھا با ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد میں نے اس کے بیسن شامل کر دیا سہی ہے اب اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم کباب بنائیں گے کباب بنا کے بھی آپ کم از کم اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑیے گا پھر آپ بابی کیو بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن گھر میں تو ہم فرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں بنا لوں گی اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں یہ پیاز ہے ٹیمارٹر ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے یہ ہم اس کے ساتھ گانشنگ میں یا اس کے سزلر کے اوپر اور ہم اس کو سرف کریں گے سزلر میرے پاس رکھا ہے اس کو ہم اسی وقت گرم کریں گے جس طرح ہم اس پر چیزیں ڈالیں گے تو ابھی بریک میں میں کام یہ کروں گی کہ میں کباب بنا کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے عادت ہے اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ بننے جاری ہے جناب ویجیٹیبل وینڈلو وینڈلو ایک بہت ہی زبدہ سا پیسٹ ہے اور بہت ہی سپائسی ہوتا ہے اور اس میں آپ تمام چیزیں یعنی کہ آپ اس میں چکن ہے مٹرن ہے بیف ہے فش ہے پرونز ہیں آپ سب بنا سکتے ہیں گوینڈ ریسپی کہلاتی ہے یہ اور بہت سپائسی ہوتا ہے اچھا ڈراغ کلر ہوتا ہے میں نے ویسے ایک پیسٹ بنا کر رکھا وایا لیکن آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے یہ پیسٹ کس طریقے سے بنایا ٹھیک ہے جی یہاں پر میرے پاس سرکا یعنی وینڈگر یہ موجود ہے یہاں پر ایک کپ کے قریب آپ نے وینڈگر لینا ہے اس میں ڈالیں گے آپ یہ تلہار مرچ تلہار مرچ سے کیا ہوتا ہے کہ ذرہ سے اچھا کلر آتا ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر تین چار آپ ڈال دیجئے گا ایک ٹکڑا ادرک کا لے لیں گے ٹھیک ہے نومل ادرک کا ٹکڑا لے لیا آٹھ درس ہم نے لیئے یہاں پر سابت جوے لیسن کے سابت جوے لیسن کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں مجھے نام یاد نہیں ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر کیونکہ اس کا جو مسالہ ہے بہت تیز ہوتا ہے تو اس میں ہم سابت لال مرچوں کا استعمال بھی کریں گے یہ مرچ اس کو کلر دے گی اور یہ مرچ اس کو ٹیسٹ دے گی یعنی کلر آیا مطلب ٹیسٹ زیادہ اچھائے گا اس کے علاوہ ایک دارچینی کا ٹکڑا یہ ذرا بڑا ہے اس ہم نے صرف ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا ہے چار پانچ آپ نے چھوٹی لائچی لی پانچ چھے آپ نے لونگے لی آٹھ دس آپ کالی مرچے لیجے گا یہ چلی گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاز ایک بڑے سائز کی آپ نے پیاز لینی اس کونٹریٹی کی میں بات کریں اس کے علاوہ ہم یہاں پر شامل کریں گے اس میں یہ میرے پاس موجود ہے براؤن شگر اس کے ٹیسٹ کو بہت اچھا بیلنس کرنے کے لیے تمام چیزیں ایک پین میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے یعنی دو منٹ تین منٹ کے لیے کہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہوں جائیں اس کے بعد اس کو پیس لیں گے پیسیں گے یعنی تھنڈا کر کے پیسے گا اور یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے یہاں پر پرسا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے اب آپ اس سے گوشت بنائیے اس سے پرانس بہت اچھے بنتے ہیں ویجیٹیبل یہ میں نے اپنے آپ ہی بنا کے دیکھی تھی کہ یہ ویجیٹیبل کیسی بنیں گی تو ویجیٹیبل کی تھوڑی ویرائیٹی چینج ہو جاتی ہے تو بہت اچھے لگے گے انشاءاللہ اور ویجیٹیبل ہم نے کونسی لیے اس میں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر آلو کسی بھی چیز کو کونٹیٹی فکس نہیں جو سبزی آپ کو زیادہ اچھے لگتی آپ ہو لے سکتے یہاں پر میں نے دیئے تھے آلو 250 گرام آلو تھے ان کو ہم نے چھیلا اور کٹنے کے بعد ہم نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا اس میں جتنی بھی ویجیٹیبل ہم شامل کریں گے سب کو ہم نے تھوڑا سا بوائل کر لیا گو بی ایک چھوڑا سا ہم نے گو بی کا پھول لیا اس کو ہم نے صرف بوائل پانی میں ڈالا اور دو منٹ کے بعد ہم ان کو نکال لیا یہ میرے پاس ہے گاجر ایک بڑے سائز کی گاجر یہ ہم نے کٹا اور اس کو بھی ہم نے بوائل کر لیا مطر مطر یہاں پر میرے پاس تھوڑے زیادہ ہے یعنی تقریباً دو کپ مطر ہیں بنائیں بنائیں گے سب چیزیں ساست کریں اچھا اچھا یہاں پر میں کام کرتی ہوں کہ میں آئل لے لیتی ہوں یہ آئل تقریباً 3 4 cup جائے گا کیونکہ ہم اس کو اس ڈش کو اور بھی بہت اچھا کانے کے لیے میرے پاس چونکہ منسلوہ ہے آج تو اس کے میرے پاس میٹ بال یعنی کوفتے موجود ہیں تو ہم وہ ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ سوچے کہ کتنا اور مزدیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ گیا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سب سے پہلے یہ میرے پاس یہاں پہ رکھا ہے یہ ہے اس کے علاوہ کرش کیوی گاجر اوہ سوری ادرک اور لیسن ہے لیسن اس میں زیادہ ہے ادرک کو ہم کم رکھیں گے یہ ڈال دیا ہلکاً ساف رائے ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے پیسا اس لیے نہیں کہ یہ میرے پاس پسا ہوا ہے یہ انگیڈنٹ آپ کو بتا دیئے آپ اس کو ایک دفعہ پانی اس میں ڈالیے گا تمام چیزوں کو ڈالے ایک کبال آجائے چولہ ہلک بند کر دیجئے تھنڈا ہو جائے تو پیسٹی سے اس کا یہ شکل آجائے گی اچھا سوری اس میں میتھی دانا یہ میرے پاس رکھا ہے میتھی دانا تقریباً اس کے اندر میتھی دانا جائے گا 3-4 ٹی سپون ٹھیک ہے نا زیادہ مٹ ڈالی گا وانا بیٹرنیس ہو جائے گی یہ کیا اب جیسے ہی تھوڑا سا یہ فرائے ہوگا تو میں اس کے اندر یہ پیسٹ شامل کر دوں گی جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اب یہ تو تھوڑا زیادہ ہے تو اس لئے میں ہاف کونٹیٹی اس پیسٹ کے اندر شامل کر لوں گی ٹھیک ہے جی تو دیکھا آپ نے کی کتنا یہ میں نے خود بنایا ہے نا چونکہ میں نے صرف اس لئے بنا لیا کہ یہ یہاں باگا میں بناوں گی تو پھر مجھے تھنڈا کرنا پڑے گا پھر میں ڈالوں گی تو تھوڑا سا ٹائم زائے ہوگا آج ہم چاہ رہے گے باتیں آپ کے ساتھ اچھی چی کریں تو ابھی تھوڑا دے بات آپ دیکھے گا کہ کتنی اچھی باتیں ہونے چاہ رہی ہیں چلیں یہ ہو رہا ہے اور آل مو آپ بھی کم اچھی نہیں کرتے ہاں آپ بھی کم اچھی نہیں کرتے آپ بھی بہت اچھی باتیں کریں دیکھیں میرا کام با کا جو فوکس ہوتا ہے اپنی رسیپی پہ ہوتا ہے کیونکہ جو میری رسیپی ہے میں چاہتی ہوں جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو وہ چیز آسانی کے ساتھ آنی چاہے اگر آپ کو آسانی ساتھ آجے گی تو یہ میری جیت ہوتی ہے تو آپ کو آنا چاہیے چیزیں اور اگر نہیں آتی سمجھ تو پھر بھی آپ مجھے کائنٹی بتائیے گا اور یہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بار بار رسیپی کو میں ریپیٹ کرتے ہوں ٹھیکے جی یہ ہو گیا ہم نے اس کو اتنا ہی کرنا ہے ہاف کونٹیٹی میں جاؤں گا ڈالوں گی اس میں اس پیسٹ کی ٹھیکے تھے یہ چلا گیا وہ بہت زیادہ ہے ہمیں نہیں چاہیے نہیں تھوڑا سا کچھا ہی چاہیے تو ڈال سکتے لگے مجھے لگے ڈال ہی جاتے چلیں میں ڈال ہی جاتے چلیں یہ ڈال ہی جاتے اب یہ بھی کافی سارا باقی ہے کہ اب ایک دفعہ اور بینا سکتے کام سبزی میرے پاس سبزی ہے وہ خاصی ہے یہ ہو رہے اب میں ایک ایک کر کے تمام چیزیں ڈالوں گی سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ میرے پاس آلو اچھا اب بدن نو ٹائم آپ کی سبزی تیار ہو جائے گی یہ گئے اس میں آلو اور یہ بوائل ہے بوائل ہوئے میں سب چیزیں بوائل کی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے وینے گر ڈال ہے تو پھر ویجٹیبلز مشکل سے گلتے ہیں ٹھیک ہے یہ گئی اس کے اندر گاجر گاجر کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے یہ گو بھی آپ دیکھیں گا بہت اب آپ دیکھیں گو خوشبو کتنی چیزیں آرہی نا ٹھیک ہے اور یہ گئی اس میں مٹا اب اس سبزی کو بہت بہترین کرنے کے لیے ہمارے پاس مونس الوہ کے چکن کوفتا موچنے کوفتا رکھے میں ہم وہ اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے دی اور آپ کو پتا ہے چکن کوفتا شاندار ہے مونس الوہ نے اتنی ورائٹی دیئے جس میں ایک چکن کوفتا بھی موجود ہے جس سے آپ کوفتے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کیوں ریسپیز میں ڈال سکتے ہیں کوفتا بریانی کوفتا پلاو یعنی بہت شاری ریسپیز جاہے تو آپ اسے ڈریکلی بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے مین مزیدار ریسپیز اپنی بنائیں گے تو اور آپ کو ہے کمال ابیل یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ ریسپیز کریئٹ کریں کیونکہ جتنی اچھی ریسپیز سے کریئٹ کریں یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں کوفتا کسالن بنا لیجئے کوفتا بریانی بنا لیجئے کوفتا فلاو آپ بنا سکتے ہیں کوفتا ویجٹیبل کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو مطبکہ کوفتا شاشلک بھی بہترین ہے یہ ہے بہترین ہے مونسالوہ نے آدھے سے زیادہ آپ کا کام کر دیا کھانے کا بس آپ نے تھوڑا مسالہ تیار کرنا ہے کسی بھی چیز کا جو بھی بنا رہے ہیں بس اس میں مونسالوہ کا اپنی پردرک دان لیے آپ لائف آپ کی آسان ایٹی پرسینٹ آپ کا کام ہو گیا سوچے بالکل اچھا جی یہ میرے پاس ہری مرچے یہ ڈالوں گی اور صرف تین سے چار ٹیبل سپون میں سایں پانی شامل کروں گی اور اس کو میں دام پر چھوڑ گوں ٹھیک ہے تو یہ رسیپی ہماری ہو جائے گی تایا پھر ہم برائیں گے اپنی دوسری رسیپی سیکنڈ رسیپی ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ کیا نام ہے حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اپنی دوسری رسیپی ہمیں ٹھیک ہے مجدی فیلڈ آپ کو تحایی ہیں اپنی دوسری رسیپی میں ٹھیک ہوں اپنی دوسری رسید ماشے اللہ ملنف اپنی دوسری رسیقت سوچے سوچے اپنی دوسری رسیپی آپ کو بلا کے ساہے اچھے کام کی اپتدا کروانی چاہیے بیٹھتا ہو ہم آپ کو لے آئیں گے بھائی ہم نے ارزاہر سی بات ہے آپ تو جب جا رہے ہیں اور جب مل جاتی ہے آپ ماشاءاللہ بڑی لکھی ہے ہم ہی لے آئیں گے ماشاءاللہ بات کے ہی میں کہتے ہیں میں جس کو جس چھو میں کول ملاتی ہوں نا میری آرچہ سے بات ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بھائی سبردست خونسل کے بڑا چھو میں بہت سکھانا بنا رہی ہیں سبجیاں تو بہت اچھی بناتی ہیں بہت شکریہ سلامت رکھیں آمین آمین بہت سکھانا بہت ساراکھ میں ہونوں آپ کو شو روز دیکھتی ہوں بہت اچھی بات دیکھا گیاں کہ آپ بناتی ہیں چیزیں بناتی ہیں ہمیں یہاں نہیں ملتی ہمیں یہاں نہیں ملتی ہمیں کیسے لے سکتے ہیں او او اچھا تو آپ اسے میں خلصاً آلین ملتی ہوں گے وہاں سے آلین ملتی ہوں گے اور آپ کی جگہ کونسی ہے بھاولنگر بھاولنگر اچھا بھاولنگر میں کوئی نہ کوئی ایسا سپر سٹور ہوگا جہاں پر دیفنیٹلی ملتی ہوگی اچھا بہت پتا کرے نا بچوں نے کہا ممہ آپ پتا کریں اچھا ٹھیک ہے ہم دوسری پردیکٹس مغواتے ہیں یہاں سے پرادشے ہو جا رہا ہے بھاکی آپ پا کی بھائی جو پراکٹس داتے ہیں آٹھے کے دوسرے بہت پراکٹس بنا چکی ہوں ان کے کھانے بھی بناتی ہوں اچھا بھا ٹھیک ہے بس اب ہم کوس سے بھاولنگر میں کائیں ہمیں گفت بھی جیتے ہیں مہینے مسالہ سے نا اچھا میں ان کو دعائی بیتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں گفت بھی ملتے ہیں اور کھانا سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں اور کال بھی مل جاتی ہے بھارن سے بھائی زبردس ماشاءاللہ بھائی سن کے خوشی ہوئی اور بات کر کے آپ سے خوشی ہوئی اور انشاءاللہ سوچنے کہ ملک بھی جائیں تو اور زیادہ خوشی ہو جائے آپ سے ملاقات بھی ہو جائے بہلا بہت کر رہا ہے اور یہ بہت شکز ہے ایساں آپ کا فائشمال یہ یقی پیجھ میں کہ کہ ان کی مل جاتی ہے ہمارے بہت سارے کالر بچے ہیں کہ ان کے کالر بچے ہیں اس سے کارے ہیں نہیں ہوتی ایساں جیساں کہ یہ سیکھے ہیں یہ وقت ہم نے ہم نے کامی گیا تھا کہ ہف ایک کپ پانی ڈالرس کو میں نے چھوڑ دیا یہ کیا ہے اتنے در کے لیے جب تمام چیزیں مکسوجود مکسوجود سے مرات یہ نہیں ہے ٹوٹ ٹوٹ جائے لیکن یہ کہ اچھا بلینڈ ہو جانا چاہیے یہ میں ہمارے پاس مونسلوہ کے چکن کوفتے ہیں ان کو ہم نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گولا کباب بنا رہی ہوں جس طرح سے یہ میں بنا رہی آپ بھی سی طرح سے بنائی گا یا جس طرح آپ کو آتے ہیں اس طرح سے بنائی گا اور یہاں پر ہم اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چھوٹا بنانا ہے سائز میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ میں اس طرح سے پورے انشاءاللہ بریک ٹائم میں بنا کے رکھ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گئے صحیح بنائیں گے اس کو بعد ہم چاہیں تو اس کو کوئلے کا دھوان آپ ابھی لگا لیجئے یا چاہیں تو آپ فرائے کرنے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں یہ بنا رہی ہوں پھر اس اس کے بعد ہم باقی اس کو سزلر پر کس طرح سرف کریں گے دیکھیں گولا کباب سے ہمارے ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ جی پراتے کے ساتھ بس سرف کر دیا آپ نے کافی ہے لیکن یہ تھوڑا سا نئی ٹیکنیک ہے اور اب نئی چیز آپ کو لگے گی کہ آپ اس کو سزلر پر سرف کریں ورنہ سزلر پر ہمیشہد یہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم چائنیز ہی سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ سزلر کی کچھ ریسپیز میں آپ کو اور بھی بنانا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اوک ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں باقی اور مسائلے جائیں گے یہ بریانی اگر آپ نے بنانی یا پھلاو بنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جی آپ اس سے آج کی ریسپی دیکھیں کس طرح سے شاندار سی بن رہی ہے تھوڑی سوڑی 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 سبزی پسند نہیں کر دیں ان کے لیے تو بہترین ہے کہ جناب باس اری واہ جی ہم جب تک فرائے کر رہے ہیں یہاں مونسلوہ کے چکن کوفتے جو کہ بہتی شاندار ہیں اب وہ جو مسئلے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ جی چکن کوفتے ہم بناتے ہیں سی بنتے نہیں ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کراک ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ آسانی کر دی ہیں مونسلوہ نے چکن کوفتے آپ کے سامنے لاتے ہیں بس میں خالے کافی ہے اوکے تو یہاں ہم فرائے کر رہے ہیں چکن کوفتے اچھا سا ان کو کلر دیں گے وہ پوچھیں گے آپ سے کہ اگر ریسپی میں کیا ہو رہا ہے فلال جارے بریک پر آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں یہاں پر بریک سے پہلے آپ نے دیکھا تھا مونسلوہ کے سکن کوفتے فرائے ہو رہے تھے اور جوکی ہوتے ہیں بلکل بلکل اچھا اب ایک آم کرتے ہوں کہ یہ فرائے ہو چکے ہیں تو ہم ایک آم کرتے ہیں کہ اس میں ایٹ کر دیں گے واؤ اب دیکھیں کیا زبدس اس کا کلر آئے اور یہ شاندار سے مونسلوہ کے جو کوفتے ہیں یہ میں اس میں ڈالنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چلے گے اس میں تاکہ اچھا سا ایک مکسر جو ہے وہ تیار ہو جا رہنا ڈال دیا اور اس کو میں مکس کر دیتی ہوں پانچ منٹ مزید میں دم پر رکھوں گی اور اس کے بعد ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے تو آپ سوچیں کہ اتنی مزدار سی وجیٹیبل کون نہیں کھائے گا سب ہی کھانے کے لئے سب ہی خوش ہو جائیں گے سب ہی خوش ہو جائیں گے نا اور جو میٹ کے شوکین ہے وہ مونسلوہ کے چکن کوفتے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے چلے اس کو میں کور کر دیتی ہوں یہاں پر میں کباب جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے سارے کباب کو بنا رہے ہیں اور بنانے کے بعد میں اس کو فرائے کر دوں گے ہمیں شیلو فرائنگ کرنی ٹھیک ہے نا ڈی فرائنگ نہیں کرنی شیلو فرائنگ کریں گے گھر میں اگر آپ کے پاس بابی کیوک ایک کو سسٹم ہے تو آپ بابی کیو بھی کر سکتے ہیں برنہ میں فرائے کرنے کے بعد میں اس کو کوئیلے کا دھوما لگا دوں گے اس کے بعد اور کیا کچھ ہے اس کے اندر ٹیماتر ہے پیاز ہے ہر دھنیا ہری مرچے وہ سب ڈالیں گے اور پھر اس کو سزلر پر ساف کریں گے ٹھیک ہے تو میں کام کرتی ہوں میں سزلر بھی اٹھا لیتی ہوں تاکہ میں اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دوں ٹھیک ہے آپ جب تک گرم کر رہے ہیں ہم گیسٹ سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ انتظار آپ ختم کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سی گیسٹ ہیں جن کا نام ہے ہفظہ انہیں والکم کرتے ہیں بہت ہی اچھی سپیرچل کوچھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عبیل کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا تعرف کیا میرا نہیں ہم نے بہت پہلے ہی سٹارٹ میں جائنا بہت سارے قویسٹن سوچ لیا تھا اور میں نے لوگوں کو بھی بول دیا میں نے کہا سب سوچیں ہمیں کہ ہمیں کہ ہمیں بات کریں گے پہلے تھوڑا سب اپنے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں یہ بتاؤں کہ میں تو میں تو اسٹارٹید مائی کریرہ از جورنلیسٹ اور پرنٹ میں بھی کام کیا ٹی وی بھی کام کیا بہت پھر ایک جیسے کمی کمی محسوس ہوتی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ شاور کرنا چاہیے تو اسی زمانے میں میں نے پڑھنا دوبارہ سے امفل وکرہ کے لیے واپس چلے گی جب پڑھنے کیلئے تو انترپولوجی پڑھا تو انترپولوجی پڑھے 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 پھر مجھے ہیلنگ آرٹس کا شوق ہوا اور یہی کرتے کرتے میں دوبارہ پہنچ گی وہاں سے میں نے اپنے سرٹیفکیشن کی جس میں اسٹرولوجی کا دیپلومہ میں نے اسے کی کیا اور اور ریکی وغیرہ بھی وہ سب دوبارہ سے کیا آرے واہ کیا بات ہے تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہفظہ ہمارے ساتھ ہے بہت سارے پڑھے میں مجھے ہونے لیکن ساتھ ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ڈپریس ہونے اس کے الاوہ еще کوویٹ ہے جس کسی کو اگر کرونا ہو گیا بہت ساگتے ہیں جو تلمیمجھے ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہیں مطبت ہم سن کے جس طرح سے ڈپریس ہو جاتے ہیں جو ہونے والا ہیں اور نیگٹیو پر بھی شمار آنا شروع ہو جاتی ہے بلکل آپ نے بہت اچھا انیلائز کیا سیچویشن کو واقعی ایسا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف نیگٹیو سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں یا صرف اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اپرچونیٹی نہیں ہے یہ ہمارے لئے آپسٹیکل ہے جو کہ ایک طرح سے آپسٹیکل بھی ہے کافی لوگوں سفر واقعی جنوینلی کر رہے ہیں لیکن اسیم ٹائم ہمیں یہ بات ریالیز کرنی چاہیے اپنے آپ کو پتانا چاہیے کہ جو اگر برا ٹائم آیا ہے تو اس کے بات اچھا ٹائم بھی آنے ہے اور برا ٹائم ہوگا تو اچھے ٹائم اب جب سب مل کر ایک ساتھ بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے تو اس کی اور زیادہ خوشی میں جب نیو یارس تھا تو پائر ورکس ہو رہے تھے میرے آنکھوں میں سے آنسوں نکل گیا میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ہم مس کر رہے ہیں سیلیبریشن، ساتھ بیٹھنا، ہسنا جو چیزیں نہیں ہو سکی نا مطلب نہیں اس جو پشلا سال ہمارا گیا ہے وہ اتنی ٹینشن بھرا گیا ہے کہ اب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے آگے اسی کے ساتھ ہی سروایف کرنا اور کیسے کرنا کیسے آپ کو پوزیٹیف اس پر لے کر آئیں اب بتائیں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں ملکل یہ اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے دیکھیں ملکل یہ اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے ایک ہلدھی لائف سٹائل رکھنا دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی ایموشنل ویل بیگ جس میں آپ کے رشتے آپ اپنے ایموشن کو لے کر کتنا آپ کا کنٹرول تو نہیں کہیں گے ایک طرح سے آپ کو کنٹرول بھی نہیں کرنا اور ایموشن کو بہت زیادہ ایکسپریس بھی نہیں کرنا ایک میانہ روی کے ساتھ ایموشنل اپنی ویل بیگ کو مانٹین کرنا ہے ایموشنل کے بعد آپ آج ہیں آپ کی مینٹل ویل بیگ تو مینٹل ویل بیگ اس کے فوکس آپ کا کتنا ہے آپ ٹاسکس میں کتنے پرو اکٹیو ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھول گئے چیزیں بھول گئے یہ پروبلم جو ہے اس واجہ سے نہیں کہ آپ بھولککڑ ہیں یا کوئی مسلاہ آپ کے چاہتے ہیں یہ سبی کو ہے میں جن لے گیا چابیاں مطلب کئی سکیز رکھی وہ بھول گئے فرانا چیز وہ بھول گئے یہ کیوں بھئی اسے یہ مینٹل پاور بسکلی کہ آپ اس وقت کتنے جب آپ نے یہ تسکیا آپ میندفول تھے جب آپ نے یہ چابیاں اٹھائیں تو اس میں مینٹل آپ کی ایک سٹرنگ کی بادتا ہے پھر مینٹل کے بعد آپ آج ہیں آپ کی سپرچوال ویل بیگ سپرچوال ویل بیگ بسکلی کہ آپ کتنا کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں باقی چیزوں سے کتنا آپ کیا سپریشن تو نہیں فیل کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور میں اس دنیا میں کیوں ہوں سب آلگ ہیں میں آلگ ہوں یا لوگی فیل کرنا وہ چاہتے بھی یہ ہی ہے کہ بس میں اکیلا رہوں آج پس لوگ نہ ہوں دور رہے بند کر دیں رہوں کیونکہ اس کا کیونکہ اس کا سپریچوال لائف وہ تھوڑی پرابلم میں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یار میں میں سپریچوالی کہاں جاؤں تو اس کی وجہ سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ سپریچوال ویل بیگ کو آپ کس طرح مینٹل کریں وہ پھر ایک لائدہ ٹاپک ہے لیکن بھی کی بھی امپورٹنس ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ خوش نہیں ہے آپ کی لائف آپ کو میننگفل نہیں لگ رہی آپ کو لائف میں نہیں لگ رہا کے پرپوس ہے تو آپ کے سارے مسئلے اور مسائل اس طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ لائف میں آپ کو ایک فلفلمنٹ نہیں مل رہی نا تو سپریچوال نیڈ اس فلفلمنٹ کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں زندگی میں ہاں میں کچھ پوزیٹیو اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھیں انیلیز کریں پھر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں ان تمام چیزوں کو لے کے ساتھ چلیں ایک بھی ڈس بیلنس ہوگا تو دوسرا آپ سمجھے کہ چاروں آپ کے پائیں ہیں اور ایک بھی اس میں ایک کا بھی فلات ٹائر ہے تو وہ اطوماتکل دوسرے کو افیکٹ کرے گا دوسرا تیسرے کو کرے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی پوری لائف اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو سپریچوال ہیلنگ کا یا جو میں جس شعبے میں ہوں اس کا یہی فوکس ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا پہچاننا تو خیر بہت مشکل ٹاسک ہو جائے گا کوئی اپنا آپ کو پہچاننا بڑا یہ سوچ نہیں سوچ نہیں پھر تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے بھٹ جائیں گے کیا ہے ہم کیا کیا سوچیں گے تو اپنے آپ کا سوچیں گے سوچیں گے اپنا خیال رکھنا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت نہاتا رہتا ہے یہ تو ہر وقت یار ہوتا رہتا ہے تو اس کو ہونے دیں پانچ منٹ ڈس منٹ اگر وہ اپنے لئے ٹائم نکال کے کچھ کر رہے ہیں تو اثر میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا بڑا ہو گیا تو اس کا کام ہی ہے وہ لوگوں کیلئے پیدا ہوئے آپ اپنے لئے پیدا ہوئے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنا گر نہا بھی رہے ہیں تو وہ دس منٹ کا ٹائم ایک ریلاکس کر کے کریں یہ نہیں کہ کبھی کبھا مشکل ہو جاتا ہے آپ مائن کو نہیں روک سکتے آپ جیسے کوکنگ ہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں کتنی زیادہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہمیشہ کہ اچھا وہ چیز وہاں ہو گئے اچھا وہ چیز جائے جل رہا ہے اچھا ہے کہ ہڑا اوڑی ہڑا 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 ہے کیونکہ آپ ٹینشن میں ہوتا ہو کہ کھانا خراب ہو جائے گا تو جو فیر ہے اوٹومیٹکلی وہ ترانسلیٹ ہو جاتا ہے ایک اور بھی اس مائنڈسٹ ٹریننگ میں ایک اور بھی سوچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہو وہ ہو جاتا ہے اتنا پاورفل ہے آپ کا مائن حفظہ اس کے بارے میں بتانا یہ تو واقعی کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے آپ نے سوچ اور ہو گیا اور اسپیشلی کچھ بھرا سوچا وہ ہو گیا تب تو اور ہی مشکل ہے بیل میں کیونکہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے یہ بہت ہی زبردست سا قویسٹن ہے میں حفظہ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پوچھنے والی آپ کا کیا کہہ رہی ہیں پہلے یہ بتا دیں جی میں تو باتیں سن رہی تھی کیونکہ میں نے کہا مجھے بھی باتیں سمجھنی چاہیے کیونکہ واقعی ہم لوگ جب کام کر رہے تھے تو واقعی کبھی کبھی ہڑا ہو ڈیسی ہو جاتی ہے ساری چیزیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں جو ابیل نے سب سے پہلے چیز کہی تھی جیسے کہ آشکل کے لحاظ سے کہ کوویٹ کے لحاظ سے کہ یہ جس ہو جاتا ہے تو ایڈگر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اور جو وہ بندہ خود ہے جس کو ہوتا ہے جو افیکٹڈ ہوتا ہے وہ بھی یہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ بلکل تہرہا ہو گیا ہے تو اس کے مدال بھی آپ سروں سے بتائیے گا چیک ہے تو ٹھیک ہے آپ پا بریک لے لیں بلکل بریک لے لیں بس میرا ہو گئے میں نے اس میں ڈال دیتا ہے یہ میں نے کباب فرائے کرنے شروع کر دیئے اچھی سی خوشبو آنے والی ہے اور اچھی سی باتیں بھی ہو رہی ہیں خوشبو بھی اچھی آ رہی بڑا اچھا سا محول بن گیا ہے مزید اسے آگے بڑھائیں گے اور ایک جو سوال آیا ہے وہ اور پھر آپ نے جو کہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں بہت پیاری سی قیسٹ ہیں حفظہ ہمارے ساتھ بہت ساری اور باتیں کریں آپ کے مائن میں کوئی قویسچن آ رہا ہے کال کے تو یا سمس کے تو پوچھیں ہم سے ہم حفظہ تک پہنچا رہے ہیں اور آنسر لے رہے ہیں لیتے ہیں بریک یہاں اور پھر جلدی سے جوائن کر رہے ہیں جیو وولکم باک اور یہاں پر حفظہ ساتھ ہیں تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کی شیئر کر رہا ہے ایک جاتے جاتے ہم نے بات کی تھی پہلے اس پر آتی ہیں پھر ایک آپ نے بہت اچھا سا پیشن کیا ہے جو کہ بریک میں کیا ہم چاہیں گے سے آنیر بھی ڈسکس کریں ہفظہ یہ بتائیں پہلے کہ جاتے جاتے کہ ہم سوچتے ہیں جو چیز اور وہ ہو جاتی ہے بلکل یہ تو ہمارے کافی بڑے بڑے بھی کہتے ہیں یہ چیز اور یہ آزمائی بھی ہے اور اب تو it's also revealed کہ ایک طرح کا سائنٹیفک law بھی ہے کہ like attracts like کہ مطلب جو آپ کی جو جو فریکوینسیز ہوتی ہیں جو انرڈیز ہیں دنیا مطلب ہم سب ایک انرڈی آٹم تو وہ جو آپ جو سوچ رہے ہوگے وہ ہی چیز کو آپ اٹرact کرو گے اگر آپ سائد ہو رہے ہو جیسے وہ اور بھی concept ہے کہ مفیز law کہ ایک دفعہ صبح میں ٹائر فلات ہو گیا تو دیر سے پہنچے کلنیکٹ کلنچ رو پہتے ہیں اور پھر وہ پورا دن برا گزر رہا ہوتا ہے بری چیز بری چیز وہ پھر کنیکٹ کیونکہ ہم نے میند میں سوچ لیا کہ آج برا دن گزرنے آج تو شروع میں یہ جو چیزی بری صرف اگر آپ جیسے بری ہوئی ہے تو آج بری ہوگا سوچ کے اوپر ہیں اور وہ ہی ہمیں آپ کو واپس alert کرنا ہے کہ نی نی اچھی چیزے ہوں گی اس لیہی کہتے ہیں دعا ماںگو مانگو تو وہ اسی چیز کے اوپر اسی frame of thought ہے کہ آج چیزیں سوچھنا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو یہ نہیں کہ آج جاؤں گا تو آپس میں بہت ساتھ بے ساتھ بے ساتھ بے گا آپ پی کر لیں میں نے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی آج کا جو ریسنٹ جو چلنی ہے چیز ہے نا یہ کہ جیسے COVID ٹھیک ہے نا سب لوگ اسے بہت پریشان ہیں اس کو نہیں ہوا ہے وہ بھی اور جس کو ہو چکا ہے وہ تو خیر بہت ہی اس ٹراما سے میں جیسے مجھے بھی ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو میں نے نوٹ کیا کہ بیماری پہ مجھے میرا فوکس نہیں تھا لیکن مجھے اتنا ڈپریشن رہتا تھا اور میں کہتی تھی میں اس کمرے میں ہوں خالی جبکہ مجھے ہر چیز اس کمرے میں مل رہی ہے بٹ مجھے بہت ڈپریشن ہوتا تھا کہ میں اس سے بہار نہیں نکل سکتی ہوں صرف واش روم ہے اور میرا روم ہے اس کے علاوہ میں آگئی تو بہت مجھے ڈپریشن ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کووٹ سے زیادہ مجھے یہ چیزیں افایکٹ کی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ہاں ہلپلیس فیل کرتا آدمی کہ تبیت خراب جائے گی تو ہمیں آکے کون دیکھے گا یہ بہت ساری چیزیں اور یہ ریسنٹی سب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ بتائیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر جو سیچویشن ایسی ہوتی ہے جو آن ان آف لوگوں پر چل رہی ہیں آج کرنا تاکہ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ بیماری جو آئی ہے اس کو ہمیں ہی وہ کرنا ہے ختم کرنا ہے تو کیا سا کریں کہ زیادہ بہتر طریقے شکر سکتے ہیں؟ جب اگر کوبید آپ کو خدا نخصہ ہو گیا ہے تو اتنا لمبا ٹائم اور ایک کمرا اور آپ اکیلے بلکل یہ دو چیزیں ہو گئی ایک تو آپ نے کہا کہ اکیلہ پن کا فیلنگ ہلپلسنس اور دوسری چیز یہ کہ آپ مزید اور دپریشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ اس کا ایک ریزن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنا ایک انسیڈن بھی بتاؤں گی کہ میں اتنی زیادہ extroverted ہوں کہ میرے آمنے سامنے لوگ نہ ہو میں کھانا بھی نہیں کھاتی شوق سے یعنی ہم سب انسانوں کے اندر اتنی ڈپینڈنس ہی ہے لوگوں کو لے کے کہ ہم اکیلہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور جب تک لوگ ہوتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں آرڈینس نہیں ہیں کوئی بات نہیں کرنے والا تو ہم اندر کیونکہ ہم اپنے آپ سے پیار کی کمی ہے نا تو دوسروں میں دونتے ہیں جو چیز ہمیں کمی ہے تو میں دس دن کے لیے ایک meditation retreat ہوتی ہے اس میں دس دن کے لیے آپ کو without talking آپ نے رہنا ہے تو میں نے دنیا اتنی اچھی لوگ کیوں رو رہے ہیں ہم بات تو کر سکتے لیکن اس وقت لیکن وہاں پہ بھی ڈیپریشن بہت ہوئی ہیں لیکن وہ اتنے ٹائم کیونکہ اکیلی تھی بات نہیں کرنا تھا اور وہ چوزن مطلب بائی چوئیس تھا آپ کا تو اسیلیشن بائی چوئیس نہیں اچھی سی چیز ہوتی ہے آپ کو منع کر دیا جائے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا ویسے ہم چاہتے ہیں بہت اچھا لگے کہ ہمیں ٹی وی دیکھیں گے نماز پڑیں گے لیکن جب یہ چیز آپ کو بائی فورس کی جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا بریشان اور اس کا جو آپ نے یہ کہا اس کا ٹائم کیس طرح نکالیں اس کا یہ یہ کہ دیکھیں آپ اکیلے کمرے میں باہر نہیں جا سکتے ہیں اگر تو آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر تو آپ بلکل آپ کی مومنٹ ہی رسٹرکٹ ہو گئی واش روم اور واش روم سے کمرہ تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپ اپنے سپیس کو اچھا بنائیں وہاں پہ کوئی اچھا اپنے لئے نیچے بیٹھنے کا اگر بیٹھ پہ آپ صرف سوتے ہیں تو وہاں پہ کھانا سونا ہر چیز نہ کریں آپ کی سلیپنگ پاترنز خراب ہوں گے آپ کئی اور اپنے سپیس اپنے روم کو اچھا سا یوٹیلائز کریں ایک سپیس میں رکھ دیں کہ یا میں نے ورک آؤٹ کریں یا میں نے آنکھیں بند کر لیٹ جانا یا میں نے گانا گانا یا میں نے پینٹ کریں تو وہ ساری چیزیں لے آئے اور اپنے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں لکھے باتیں پرانی باتوں کو یاد کریں ہاں یہ سب سے چیز ہے آپ کی اور پھر دوسری ہے کہ بہت سارے سے لوگ جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی یہ فون نہیں کر سکتے وہ موقع ہے کہ ہم کر سکتے ان کو ٹائم جیسے جو روٹ ہیں ان کو منا لیں گراؤنڈنگ مطلب نیچر کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنائیں یہ اس موقع کو سمجھیں گی میں نے اپنے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے دنیا کے ساتھ کریں باقی یہ آپ نے جو بات آخر میں کہی ہے بہت اچھی بات ہے کہ اپنے آپ سے دوستی کریں خوش رہنے کی کوشش کریں اور سوچیں سوچیں کہ خوش ہو سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں ہم حفظہ ہم جاری ہیں ابھی یا ہمارے ساتھ ہوں گی اگلے برک میں اوہ حفظہ میرے تو پاس اتنے سارے اور بڑا بڑا ساتھ نے کہ میں ہفظہ سے اور بہت سارے بڑا ساتھ رہے لیکن ہفظہ دوبارہ کب آری ہے تاکہ ہم دوبارہ ہمارے شہر ہمارے سوالات جب بھی جب بھی آپ لگ بلائیں گے بڑا پر پاکستان آگئیں ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ پاکستان آگئیں تاکہ ہم بڑا لگیں آپ کو فاراک ہفظہ کی پر ہمٹے لگائیں گے ہفظہ کی خود کی پرسالیٹی اتی پلزنٹ اتی انرجیٹیک ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی نا میں خالصے ساری stress ڈپریشن سب ختم ہو جائے تو باقی بات ہے تو بات کی ہیں لیکن پہلے ان کو دیکھ کر ہی بڑی خوشی ہو رہی تو مجھے بہت اچھا اور بہت اچھی وائز ملی ہیں اور امشور کہ بہت ساری لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن اتنے سارے اور کوئیسنس ہیں جو کہ انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کریں انشاءاللہ اب ہم ہم ہمیں ہفزا جلدی سے ہفزا دعا کریں کہ پاکستان آئے جلدی سے ٹائم کریں اور پھر جو ہم آپ کو پیش روپ لے شکریہ 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 بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے دوستوں سے اپنے پیاروں سے اپنے گھر والوں سے پیار کریں اور اپنے اندر جو لڑائیاں ہیں اپنے آپ سے جو جھگڑے کہیں اس جھگڑوں کو ختم کریں اور سب کے ساتھ سئی رہیں اور اپنے آپ سے پیار کریں very nice thank you so much اور پھر آپ لوگ کو جوائن کریں ایک چاہ کا چمچہ ویسن دو کھانی کے چمچے کچری پاٹر ایک چاہ کا چمچہ تیل فرائے کے لیے کوئلہ دھواں دینے کے لیے سرونگ کے لیے اجزاء پیاس سرف کرنے کے لیے ٹیماتر سرف کرنے کے لیے ہری مرچ سرف کرنے کے لیے ترکیب چکن کے قیمے میں تیل کے علاوہ تمام اجزاء ڈالیں اور پیس کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر کباب بنا کر فرائے کریں اور کوئلے کا دھواں دیں سزلر کو گرم کر کے پیاس ٹیماتر اور ہری مرچ کو کاٹیں آخر میں سزلر پر پیاس ٹیماتر اور ہری مرچ ڈالیں اور کباب رکھ کر سرف کریں ویجٹیبل ونڈالو ونڈالو پیسٹ کے اجزاء سابت لال مرچ دس سے بارہ عدد تلہار مرچ دو عدد ادھرک ایک ٹکڑا لیسن کے جویت چھے سے آٹھ عدد میتھی دانا ایک چاہ کا چمچہ چھوٹی لائچی دو عدد دارچینی ایک ٹکڑا کالی مرچ چھے سے آٹھ عدد زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سرکہ آدھا کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ براؤن شگر ایک چاہ کا چمچہ پیاز ایک کپ سبزی کے اجزاء ابلے آلو دو سے پچاس گرام ابلے مٹر دو کپ ابلی گاجر ایک کپ ابلی گوبی ایک کپ ہرہ دھنیا ہری مرچ ہسپے ضرورت تیل تین چوتھائی کپ اٹھا ہوا لہسن ایک چاہ کا چمچہ پھر کیپ ایک پین میں ونڈالو پیسٹ کے تمام حجزہ ڈال کر دس منٹ درمیانی آج پر پکائیں پھر تھنڈا کر کے پیس لیں اب پین میں تیل گرم کر کے لہسن کے جوے فرائے کریں پھر اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچے ونڈالو پیسٹ شامل کر کے بھونیں اس کے بعد تمام سبزیاں اور آدھا کا پانی ڈال کے دم پر رکھیں آخر میں ہرہ دنیا ہری مرچ شامل کر کے مکس کر لیں اور گرم گرم ساف کریں جی ورکم باک اور یہاں پر سیزلر خوب دھوئیں اڑاتا ہوا خوب شور مچاتا ہوا یہاں پر آ گیا ہے سیزلر کی باتی ہے کہ وہ خوب دھوئیں اڑاتا ہوا ہے بس یہاں پر ہم نے یہی گیا تھا جی کہ بہت سارا ہم نے اس پر یہاں پر لیے تھے پیاز لی تھی تقریباً دو پیاز تھی ٹیماتر تھے ہری مرچیں تھی ہرا دھنیا تھا ان کو سیزلر بے دالا مکس کیا اور اس طرح سے ڈال لیا تو بہت ہی کوئی زبردست آپ پراتی سے کھائیں جس سیزلر چاہے کھائیں بہت انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا دھڑکتا دھڑکتا کچھ زبردست سیزلر ہے واہ یہ تو اتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی جب آپ لوگ کیونکہ جب ریسپی کارڈ چل رہا تھا اور آپا اسی ٹائم لے کر رہی تھی تب تو بہت زورو پر شور مچا رہا تھا جب آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ سیزلر جب آتا ہے بلکل ریڈی ہو کر تو وہ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو میں چاہیی تھی وہی لوگ تیکھیں لیکن کوئی بات نہیں آپ گھر پر ٹائے کریں اور ویسے جو ہے اپنے ہاتھ بنایا جو ہوتا ہے اس کی ایلگ بات ہوتی ہے اس کی ایلگ بات ہوتی ہے دوانتا ہوتا ہے دوانتا ہوتا ہے لیکن اس طرح بنائیں گی تو خوش ہو جائیں گے اور یہ مانس الوا کے چکن کوفتے جس میں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس مازید ٹائم نہیں ہے خدافر ہی ہی کرنا ہے لیکن بڑی شاندار ریسپیز ہیں نامشو کہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی اور آج کا شو بڑا زبردست رہا یہ بہت ہی میں گیسٹ کی وجہ سے اور آپ کی ریسپیز کی وجہ سے تو ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے پر گیسٹے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے مسیدار ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی